پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حقدہ کون ہے؟ کونسی پارٹی ہے؟ وہ یار معاملہ یہ ہے کہ جس قسم کے نمونے انہوں نے منتخب کر کے سعودیوں میں بھیج دی ہیں وہ تو لوگ پریشان ہیں کہ یار بلکہ عوام بھی موجود ہیں اس بات سے اور اس کا شاید جہلک اس کی زمنی الیکشن میں بھی نظر آئی ہے اب آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ کیوں ہماری پارٹی کے یا ہمارے کہنے پر کسی کو بناتے ان کو کوئی ڈھنک کا بندہ نہیں ملا کے پی کے میں وزیرا اللہ بنانے کے لیے اب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ ہے اس کے لیے کوئی نامزدگی ایسی کرتے جو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس سے میل کھاتی ہوتی اس کام سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کرنا ہے تو کسی کو اتراز نہ ہوتا تو پھر جب آپ خود ایسا کریں گے تو اس کے اوپر پھر اتراز تو اٹھے گا سرحبی اس میں نور عالم خان بھی رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن تو وہ بھی تو چلی ہے لیکن برحال میں یہ نہیں کہتا میں کسی انسان کی بطور انسان توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو اپنا مروت صاحب ہیں وہ بڑے ان کے اچھے کارکن ہیں اب تو چینج کر دیا ہے ویسے انہوں نے صاحب زادہ حامید رضا کا نام دے دیا ہے مخلص ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہوں ان کی قدر کی جانی چاہیے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ان کی ایک اپنی جو طبیعت ہے اس حوالے سے وہاں پہ تو پھر وہ روز دنگا فساد ہی ہونا تھا نا اگر ان کو بنایا جاتا ہے اور صاحب زادہ حامید رضا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے سر اب ان کا نام آگیا ہے حامید رضا صاحب کا یہ میرے علم میں نہیں ہے بیسے آج آگے ہے نا پیٹے نے کہا ہے اب نام چینج کر دیا اور صاحب زادہ حامید رضا کو نامزد کر دیا اس کے لیے اب اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ سائیڈ سے کوئی اتراز ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میری جہاں تک اسیسمنٹ ہے کہ جس چیز سے وہ جس چیز کا اتراز احمد مروض صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا تھا میرا خالق کہ شاید ایسی صورتحال حامید رضا صاحب سے تو شاید نہ ہو سیئے یہ گورنمنٹ سائیڈ کا پروگٹیو ہے کہ وہ اتراز کریں یا ایکسپٹ کریں صحیح ہے رہن صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ نواز شیف صاحب چائنا کیا کرنے گئے ہیں چائنا وہ اپنے پرائیوٹ ٹرپ پہ نیجی دورے پہ گئے ہیں اپنے دوستوں کی دعوت پہ اور اس میں دعوت جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی بھی موجود ہے تو وہ ان کا یعنی پرائیوٹ وزٹ ہے افیشن وزٹ نہیں ہے وہ پرائیوٹ لی اپنے دوستوں سے اپنے معاملات جن لوگوں سے بھی ان کی دوستی ہے یا ملنا چاہتے ہیں یا انہوں نے بلایا ہے تو ان سے میرا خالق وہ ملیں گے وہاں پہ ایک افیشن وزٹ نہیں ہے رانہ صاحب نواز شریف صاحب وزیراعظم شباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب نہیں گئے تھے اس کی کیا وجہ تھی نہیں وہ کیسے جا سکتے تھے وہ کسی سرکاری عدد پہ تو فیض نہیں ہے لیکن اگر وہ جانا چاہتے تو اس میں حرجی کیا تھا یا ان کا تجربہ ہے نہیں تو وہ کیوں چاہیں گے ایک آدمی جو تین دفعہ ملک کا وزیراعظم رہا ہو اس کا ایک سیٹس ہے اس کا ایک مقام ہے تو وہ تو نہیں ایسے وہ وحدوں کا حصہ بن کے کیونکہ افتدائی طور پر تو یہ پلان بنا تھا نواز شیف صاحب جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے لیکن پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی نہیں گئے ہاں نہیں وہ پھر عمرے کی ادائیگی کا کیونکہ ان کی فیملی کافی دیر بعد یہاں پہ لاہور میں کٹھی تھی تو انہوں نے پھر زیادہ درجی اس پاتھ کو دی کہ ان کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں اور عید کریں ران صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شیف صاحب وفاق کے معاملات سے خود کو لا تعلق رکھے ہوئے ہیں جبکہ پنجاب کے معاملات میں وہ ایون تندور پہ بھی چلے گئے روٹی کی قیمت کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو وفاق سے وہ بلکل لا تعلق ہیں یہ تاثر درست ہے جی میری جو انفرمیشن یا میری جہاں تک ایکسس ہے کوئی فیصلہ بھی کوئی فیصلے سے مراد جو بنیادی اہمیت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو وہ پارٹی کی اپروول سے ہوتا ہے اور وہ پارٹی کی اپروول جو ہے وہ بیانواشی جو لیڈر ہے پارٹی کا اس کی اپروول سے ہوتا ہے